اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین ناظرین محترم بہت سارے لوگ گوز سے میں ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی فلان آدمی ہمارا بطرین دشمن ہے اور فلان وہ ہمیں نقصان بچا دے گا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کاروبار خراب کر دے گا بندش کر دے گا رشتہ روک دے گا ہم لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں آج میں آپ کے سم نے جو ایک دوارز کرنے لگا ہوں وہ اتنی پاورفل ہے کہ پوری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بادشاہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ظالم اور جابر کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کلمات کے نتیجے میں آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور یہ حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جمع الجوامے کے اندر بیان کیا ہے اس کو علامہ ابن عساکر عظیم اور رخ گزرے ہیں انہوں نے تاریخ ابن عساکر کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حجاج بن یوسف سے ملاقات کے لئے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ حجاج بن یوسف کا اسلامی تاریخ کے اندر کردار کیا ہے اگرچہ اس کے کچھ اچھے کارنامے بھی ہیں لیکن اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے بہت مشہور ہے کہ انتہائی ظالم آدمی تھا یعنی اس کی جو گڑ چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عراب لگوانے میں اس کا ایک کنٹریبوشن ہے لیکن ظلم میں وہ بہت مشہور تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اور حجاج بن یوسف کی کسی بات کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہو گیا اختراف ہو گیا تو حضرت انس نے اس کو کھری کھری باتیں سنا دی اس کے موں پر سنا دی اور وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے کہا میں تو میں چھوڑوں گا نہیں گردن اتار دوں گا کیونکہ وہ گردن اتارنے سے کم پر راضی نہیں ہوتا تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تُو میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتا میرے پاس ایسے کلمات ہیں کہ میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں تو اللہ کی حفاظت کے دائرے میں رہتا ہوں نہ کوئی بادشاہ میرا بگار سکتا ہے نہ حاکم بگار سکتا ہے نہ شیطان بگار سکتا ہے نہ دشمن بگار سکتا ہے نہ حاصل بگار سکتا ہے وہ کلمات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رکھے آپ نے جب وہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو حجاج کے اوپر حیبت تاری ہو گئی وہ مرعوب ہو گیا خوف زدہ ہو گیا ایسا ظالم اور جابر ہو کر بھی سین گیا اس نے کہا ابو حمزہ آپ وہ کلمات اور وہ دعا مجھے نہیں دے سکتے آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو اس کا اہل نہیں ہے کیونکہ ظالم کو یہ دعا فائدہ نہیں دیتی یہ دعا اسی کو فائدہ دے گی جو خود ظالم نہیں ہے ظلم نہیں کرتا یہ مظلوم کے لیے ہے جو انصاف اور عدل کے راستے پر چلتا ہے جو خود ہی لوگوں کو لقصان ہو جاتا ہے اس کو کیا فائدہ دے گی آپ نے اس کو دعا کے کلمات نہیں سکھائے لیکن جب آپ کے رسال کا وقت آیا تو آپ کا جو خادم تھا ابان اس نے عرض کی حضور یہ بہت بڑا خزانہ ہے آپ سینے میں لے کر چلے جائیں گے آپ یہ دعا کے کلمات مجھے عطا فرما دیں تو حضرت انصر رضی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے یہ کلمات دعا اپنے خادم ابان کو عطا کیے اور ان کے توصل سے علماء نے اسلامی تاریخ کے اندر آگے جنریشنز کو دیئے میں آپ کو یہ کلمات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب کسی ظالم سے جابر سے دشمن سے حاصل سے مخالف سے آپ کا سامنا ہو تو آپ ان کلمات کے ذریعے اس کے شخص سے بچ سکتے ہیں اگر آپ یہ یاد کر لیں لکھ لیں اپنی ڈائری کے اوپر تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھتے رہیں تو کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا وہ یہ ہے بسم اللہ علی نفسی و دینی بسم اللہ علی احری و ماری و ولدی بسم اللہ علی ما آتانی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وعز وعجل وعظم ممہ احافو کلمات دیکھیں نا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑا عزت والا ہے اللہ بڑی جلالت والا ہے اللہ بڑی شان والا ہے اس شخص کے مقابلے میں ممہ احافو جسے میں ڈرتا ہوں و اخضر ازہ جاروکا و جلہ سناوکا و لا الہ غیرو اللہ میں تیرا پڑوس اور تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں اللہمینی اعوذ بکا من شر نفسی و من شر کل شیطان مدیر و من شر کل جبار انید فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْا جب کسی ڈائری پر لکھ لیں لکھ کر رکھ لیں روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں اگر نہیں پڑھ سکتے تو جب مشکل پڑھے اس وقت یہ اس دعا سے بڑا کوئی اتھیار نہیں ہے کوئی اس سے زیادہ پاورفل ویپن نہیں ہے اس سے زیادہ مضبوط سیکیورٹی نہیں ہے اس سے زیادہ اچھا حصار نہیں ہے اس سے زیادہ اچھی آپ کو پروٹیکشن اور حفاظت نہیں ہوگی اس دعا کے صدقے سے انشاءاللہ لزیز آپ اللہ کی رحمت کے حصار میں دائرے میں حفاظت میں رہیں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دشمن اور حاصد کے ظلم سے بچنے کے لیے ان دعاوں کا سہارا جو رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو اللہ کی جو ہے وہ پروٹیکشن اور اللہ کی حفاظت حاصل کرو انشاءاللہ اس دعا کے صدقے سے آپ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے اس پیغام کو آگے لوگوں تک ضرور پچھائیں تاکہ آپ کی رشتہ دار بھی حاصلوں اور ظالموں اور دشمنوں سے بچ سکیں انشاءاللہ اگلے کسی نئی پیغام کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوگا